السلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیر و آفیت سے ہوں گے تو یہاں پہ جی ایک اور دن کی شروعات ہو چکی ہے تو آج مارننگ میں جی جنت کو ہو رہا تھا کہ اس نے نوٹیلا سپیڈی کھانی ہے تو کانیواز اس کے لیے وہ بنایا اور اپنے لیے جو ہم لوگ نارمل بریک فاست کرتے ہیں آپ کو جس کے پتہ چلی کیا ہوگا میں ہر ویڈیو دیکھ دیکھ کے تو یہاں پہ جو ہے نا میں اپنا بریک فاست ریڈی کر رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ کیا کہتے ہیں کچن تھوڑا میسی ہو رہا تھا تو اس کے بعد میں کلیننگ سٹارٹ کر دوں گی کیونکہ فٹا فٹ سے ہم لوگ بریک فاست کرنے کے بعد میرا پہلا کام یہی ہوتا ہے تو چائے کا کہوہ ریڈی ہو چکا تھا تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دودھ دودھ میں اس میں ہمیشہ بائل کر کے ڈالتی ہوں آپ کو میرے دودھ میں سے جو وہ نکر رہی تھی اس سے میرا کیمرہ جو تھا نا وہ کافی بلر ہو گیا تھا مطلب اب اپنی پوزیشن میں واپس آ چکا ہے تو یہ ہم لے کے چلتے ہیں اوپر تو ہم لوگ اوپر ہی ہوتے ہیں تو جو ہے نا بریک فاست میں اوپر ہی لے جاتی ہوتی ہوں یہ چھوٹا سا بریک فاست ہم کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم ایک دو بجے ہی کانا کھاتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے نا میں نے اپنے کچن کی ساری رات کے جو میں نے رائز بنائے تھے وہ سارے اتارے تو کچن میں ہمیشہ رات کا جو ہے وہ صبح ہی صاف کرتی ہوتی ہوں کیونکہ یہ میں نے اس پہ نہ وہ ڈال کے اس کا میرا سیف جو سپیشل ہے میرے چولے کیلئے تو میں نے اس کو نہ اس کے اوپر سارے ڈال کے اسے چھوڑ دیا تھا اسے چھوڑ دونا تو یہ ساری پرانی سے پرانی چیز بھی اتار دیتا ہے تو میں نے ایسی ساری دیوارے بھی اس سے صاف کی تو میں نے آج تھوڑا سا کلیننگ ڈیپ کی تھی یہ اوپر سے میں نے اتارا اس میں جو ہے وہ کافی وہ ہو رہا تھا میں نے کافی عرصے سے صاف نہیں کیا تھا تو میں نے اتارا اس کو سپیشل تو اسے میں جو ہے نہ اچھی طرح سے نہ سپریے کر کے رکھوں گی کیونکہ یہ پہ بلکل جو ہے نہ پیلا ہو رہا تھا وہ جو تو پیس میں ہمیں سپریے کر کے چھوڑ دوں گی تو اسے رات میں ہی دیکھوں گی کیونکہ کافی گندہ ہو رہا تھا تو اس لئے میں نے اوپر کا سارا اس کا جو تھا اوپر کا میرر اور سارا جو اوپر بٹن وغیرہ تھے سب کچھ کلین کیا تھا کافی اچھے سے کلین کیا تھا میں نے سپریے کر کے اچھی طرح سے اسے جو ہے میں نے بلکل صاف کر دیا تھا تو یہاں پھر جی میرا چھولا بھی دن ہو چکا تھا تو آج جو ہے میں پکاؤں گی شام میں کھانا کیونکہ دن میں میں نے ہم لوگوں نے بریک فاسٹ کر لیا ہوا ہے جیسے کہ آپ دیکھیں آپ دیکھی چکے تھے تو میں جنت کو لاکر پھر ہی کچھ کک کروں گی تو میں نے جنت کے لئے جو ہے وہ ہیش براؤن رکھے ہوئے ہیں اس کو بھی ریپ بنا کے دوں گی تو وہ ریپ کھائے گی تو پھر میں اس کے بعد جو ہے نا اس کو جو میں آپ کو دکھاتی ہوں جو میں نے کلین کیا تھا اس کی میں نے جو نیچے کی وہ تھی نا وہ اتاری ہے جالی ٹائپ تھی اس کو اتار کے میں نے سپریے کر کے رکھا ہے تو اس کو بھی کافی اچھے سے صاف کیا ہے تو ماشاءاللہ سے چمک اٹھا تھا تو اس کو میں سپریے کر کے رکھ دیا تھا تو یہاں پہ جی آئی اچھے کافی نوٹیں ہو رہی تھی تو ان دونوں نے کافی ایک دوسرے سے لڑائی کی تو پھر میں نے تھوڑا سا گھوانے کے لئے باہر لے کی تو سامنے شاپ سے ان کو تھوڑی سی جو ہے نا میں نے چیزیں دلا دی ان کو کافی خوش ہو گئی تھی دونوں کی دوستی بھی ہو گئی تو آئی ڈیسائیڈ کری تھی کہ ماما یہ لوں یا یہ لوں بہت چلاک ہو گئی ہے یہ ماشاءاللہ سے تو بس پھر ان کو چیزیں لے کے دی اور پھر میں بس گھر واپس آئی تو میں نے اس جاری کو دھو کے تو رکھ دیا تھا پھر میں اس کو جو ہے نا سوری میں نے اسے سپریے کر دیا تھا پھر ایک بار دوبارہ سے پھر یہ صاف کی یہ دیکھیں کیسا خوبصورت سے یہ دیکھیں بلکل سفید اور وائٹ ہو گئی ہے تو ماشاءاللہ سے یہ کافی دنوں سے میں سوچ رہی تھی کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے اب میرے کچن کی جو کبرز ہیں ان کی کلیننگ ڈانڈ ہونی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی میں نے اندر سے کر لی ہوئی ہے لیکن باہر کا جو آؤٹر سائیڈ ہوتی ہے اس کی کلیننگ لیفٹ ہے تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اس کے لیے میں کوئی اچھا سا سپریے ڈھون رہی ہوں کہ اس کو سپریے سے کیا جائے صاف تو شوٹلی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو یہاں پہ جی میں بنا رہی تھی میرے پاس کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا آج بلکل بھی مائنڈ بلکل معفو ہوا تھا کہ کیا بنائیں کیا بنائیں کیا بنائیں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج چک پیس اور آلو کا سالن بنایا جاتا ہے کیونکہ کافی عرصے سے میں نے یہ ریسپی ٹرائے نہیں کی تو میں نے سوچا یہی بنا لیتے ہیں تو پھر ساتھی ساتھ میں جنت کے لیے جو ہے نا چپس بنا رہی تھی جنت اور آئی دونوں بہت شوک سے کھا لیتی ہیں یہ والے چپس یہ میں ہمیشہ لیڈل سے لے کے آتی ہوں سپائسی والے ہوتے ہیں تھوڑے سے تو دونوں بہت شوک سے کھاتی ہیں تو پھر بس میرا جو پیاس تھا وہ دنٹ ہو رہا تھا تو اس میں میں پھر سب کچھ جو ہے نا مکسچر میں ڈال کے نا مکسنگ جار میں تو اس میں میں نے لسن اڈرک کا پیسٹ جو نہیں لسن اور اڈرک ڈال دیا تھا پھر ٹماٹر ڈال دیا تھا اور میں نے سارے مسالے ڈال کے آپ بھی اگر جلدی میں ہونا اور ٹیسٹ چاہتے ہو ہنڈیا میں تو ہمیشہ اپنے پیاس کو براؤن کر کے نا نکال کے اسی کے اندر گرینٹ کر کے مسالہ کٹھا کر لیا کریں اور پھر جو ہے نا آئل میں وہ مسالہ چھوڑا کریں تو آپ کو یہ ٹیسٹ خود بتائے گا کہ بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا آپ خود بولیں گے مجھے آکے کمنٹ بوکس میں کہ ہم نے آپ کی یہ راجبی ٹرائے کی ایسے کر کے تو ہماری ہر ہنگیا جو ہے وہ بیسٹ بندی ہے تو ہمیشہ اپنے پیاس کو براؤن کر کے پہلے نکال لیا کریں اور یہ سب چیزیں مجھے بلکل نہیں پتا تھی ٹیسٹ بلکل ڈیویلپ نہیں ہوتا تھا کھانوں میں تو یہ سب کچھ میں نے آنٹی سے ہی سکھا ہے تو آنٹی جو ایسے کرتی تھی تو بس میرے مائنڈ میں فکس ہو گیا تو جو ہے نا ایسے ٹیسٹ جو ہوتا ہے نا بس بہت باکمال ہوتا ہے تو آپ بھی ٹرائے کریں گے تو آپ کو جو ہے نا پتا چلے گا تو یہاں پہ جی جو ہے وہ میں نے اس کو ایڈ کر دیا تھا آئیل کے اندر وہی پیاس والے آئیل میں میں نے یہ مسالہ ڈال دیا تھا پھر تھوڑا سا پانی ڈال کے میں نے اسے اچھی طریقے سے بھون لیا تھا کیونکہ اس میں سپائسی سارے جا چکی ہیں یہ بلکل دن ہے مسالہ تو میں اس میں بس سالو ایڈ کروں گی تھوڑا سا بھوننے کے بعد کیونکہ بھونا تو سب کچھ ہویا ہے ہمیں بس لسن درک کی سمیل کو ختم کرنا ہے کیونکہ آریڈی پیاس تو ہم نے براؤن کیا ہوا تھا تو گرین چلی بھی تھوڑی سی ایڈ کر دیں گے کیونکہ ہم لوگ تھوڑا سپائسی کھاتے ہیں تو اس لئے میں گرین چلی ایڈ کرنی ہوں اگر آپ سپائسی نہیں کھاتے تو اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میری چپس جوڑن ہو چکی تھی تو میں نے چپس کو نکھا لیا اچھے سے اس کا جو آئل سٹین ہونے کے لئے سائٹ پہ رکھتیا تھا پھر میں نے اس کو آئل سٹین کر کے بچوں کو دے دیا اور انہوں نے کافین جوڑ کیا کھاتی رہی دونوں تو پھر اس کے بعد جو ہے پھر میں نے انہیں روٹی کے ساتھ سالہ نہیں کھلایا وہ دونوں بہت شوق سے کھا لیتی ہیں تنگ نہیں کرتی بالکل بھی جنت کو اب میں نے عادت ڈال دی ہے وہ روٹی کافی شوق سے کھا لیتی تھی ورنہ اس کا یہ ہوتا تھا کہ وہ روٹی نہیں کھاتی تھی تو اس میں میں تھوڑے سے سلائس لی کٹ کر کے جو ہے نا وہ آلو ڈا رہی تھی کیونکہ میرے پاس چھوڑا ٹائم بھی کم تھا اور یہ نو آٹھ نو بجے کا ٹائم تھا تو جو ہے نا جلدی جلدی سے یہ کوکنگ میں نے کر رہی تھی تو میں نے کہا لوگوں کو زرہ ٹائم نہیں دے سکتی تو بس چھوٹ چھوٹ سے سلائس کر کے میں نے اس میں ڈال دیئے تھے مسالے میں تو یہ پانس سے دس منٹ میں کوک بھی ہو گئے تھے تو جو ہوتا ہے نا ہمارے چنے جو ہوتے ہیں وہ ریڈی ہم لوگ اس میں لے کے آتے ہیں ٹین میں تو وہ بلکل ڈان ہوتے ہیں تو ان کو بس اچھے سے دھوکیں میں نے اس میں ایڈ کر دیا تھا تو یہاں پہ میں آپ سب سے کہنا چاہوں گی اگر آپ میری چینل پہ نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں پلیس یہ آپ سب کا پیار ہوتا ہے تو جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں ان سب کو تینکیو سو مچ فور واشنگ اللہ آپ سب کو اپنے عزو ایمان میں رکھیں ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی